تو یشوہ ہمشیعاق میں میرے آپ سب کو شب شلوم یحو بابا آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں میرے پریوں کیونکہ یشو مسیح کے بڑے انوگرے کے دورہ ایک بار پھر سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم یحو بابا کے پویتر وچن کو سیکھیں اور میں وشواش کرتا ہوں کہ آج کے وچن کے دورہ ہم سب آشش پائیں گے تو آئے ہم اسرائیل کے لئے یرشلم کے لئے پراتھنا کریں کہ یشو مسیح اسرائیل کو یرشلم کو یہودیوں کو شلوم کے آششے دیں اور اسرائیل کے جو کھوئی بھیڑے ہیں وہ یشو مسیح کے نام سے بچائی جائیں یشو مسیح ان سب کا ادھار کریں ہمارے بھارت دیش کے اوپر یشو مسیح کی دیا ہو ہر جوان کے اوپر کلیسیہ کے اوپر پاسوانوں کے اوپر سیفکوں کے اوپر یشو مسیح کی دیا ہو کہ سچ میں وہ یشو مسیح کی اچھا کے انصار اپنا جیون بتائیں اور پتا آپ کی مہمہ ہونے پائیں سارا آدھر آپ کو دیتے ہیں یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین تو میرے پریوں ہم یشو مسیح کے بڑے انوگرے کے دوارہ مسیح کے آنے کا اور جگت کے انت کا کیا چن ہوگا اس وشے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں continue کر رہے ہیں اور پچھلے 19 بھاگوں کے اندر ہم نے بہت ساری باتوں کو سیکھا اور میں وشواش کرتا ہوں وہ باتیں ہمارے لیکھ بڑے آشش کا کارن بنی ہیں میرے پریوں اب ہم اس کے بیسوے پارٹ میں ہیں اور آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے جاتی پر جاتی اور راجے پر راجے چڑھائی کریں گے یشو مسیح نے متھی چوبیس ادھیائے اس کے ساتھ وچن میں کہا تھا کہ جاتی پر جاتی اور راجے پر راجے چڑھائی کریں گے یہ پیڑاؤں کا ارمب ہوگا یشو مسیح نے بتایا تھا کہ میرے آنے کا جب سمیت نکٹ آ رہا ہوگا اس سمیت تم دیکھو گے کہ جاتی پر جاتی اور راجے پر راجے چڑھائی کریں گے اور آج سچ میں وہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میرے پریوں جب جاتی پر جاتی چڑھائی کر رہے ہیں ایک جاتی دوسرے جاتی کے خلاف ہے ایک جاتی دوسری جاتی کو دیکھنا نہیں چاہتی ایک جاتی دوسری جاتی کے لوگوں سے نفرت کرتی ہے ویر کرتی ہے اور آج جاتی کے نام پر لڑائی ہیں جھگڑے ہیں دنگے ہیں کلیش ہیں آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں یہ دنگے کتنے ادھک روپ سے بڑے تھے آپ نے دیکھا راچے کے اوپر راچے چڑھائی کر رہے ہیں ایک دیش دوسرے دیش کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں اور آج کے سمیے میں یہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں میرے پریوں ساری جاتیوں کو ختم کر دیا جائے گا ساری جاتیاں جاتی رہیں گی صرف ایک ہی جاتی بچے گی ایک ہی جاتی کیونکہ آنے والے سمیے میں آنے والے ٹائم کے اندر ایک ایسی سرکار اٹھے گی ایک ایسی گورنمنٹ اٹھے گی جو پوری طریقے سے لوگوں کو اپنے ادھین اپنے قبضے میں لے گی اور وہ سرکار وہ گورنمنٹ وہ حکومت ون ویڈ آرڈر ایک جاتی کو دوسری جاتی کے خلاف کر دے گی ایسی مسیح نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے یہ ساری باتیں ہوں گی اور جیسے جیسے تم ان باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو سمجھو کہ وہ دوار پر ہے وہ نکٹ ہے ورن دوار پر ہی ہے اور آج جو باتیں ہو رہی وہ ہمیں ایک چند دے رہے ہیں ہمیں ایک سنکیت دے رہے ہیں کہ سچ میں ایسی مسیح کا آنا بہت نکٹ ہے بہت قریب ہے میرے پریوں آپ کو پتا ہے مسیح جاتی کے اوپر آساری جاتیاں چڑھائی کر رہی ہیں ہمارے بھارت دیش کے اندر جاتی کے اوپر کتنا مت بھید اور بھید بہو ہے اور کتنا جیادہ کلیش اور ستاؤں ہے رچے رچے کے اوپر جاتی جاتی کے اوپر اور یہ کیسے ہوگا کہ اس پرکار سے ہوگا اس کی چھلک میرے پریوں ہمیں بائبل میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس پرکار سے اندھ کے دنوں میں جاتی پر جاتی اور رچے پر رچے چڑھائی کریں گے کیسے ہوگا کیونکہ میرے پریوں آنے والے دنوں میں ایک سرکار ون ورلڈ آرڈر ایک ریلیجیس ایک ہی دھرم ہوگا ایک ہی جاتی ہوگی ایک ہی کرنسی ہوگی اور جو کوئی اس جاتی کو اس کرنسی کو اس دھرم کو انکار کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور کس پرکار سے ہوگا میرے پریوں ہم پڑھیں گے اس تیر کی کتاب سے اس کے چار ادھیائے سات وچن کے اندر لکھا ہے مردکئی نے اس کو سب کچھ بتا دیا کیا ہوا تھا جب یہودی لوگ گلامی کے اندر بابل کے گلامی میں رہتے تھے اور وہ جب گلامی کے اندر تھے اس میں اس تیر رانی بنی اور جو یہودی شوشن نگر کے اندر رہتے تھے ان کے اوپر ایک بھار ہی بپتی آئی ان کا ایک دشمن تھا ہمان جو یہودی جاتی سے بہت نفرت کیا کرتا تھا بہت گھرنا کیا کرتا تھا اس نے ایک یوجنا بنائی اس نے راجہ سے بہت پیار بھاؤں سے اس کی انگوٹھی لے لی اور اس نے ایک ایک اگریمنٹ ایک لیکھ تیار کیا جس میں ایک ایسا دن ٹھہرائیا گیا جس دن وہ مردکئی کو ایک فاسی کے فندے پر لٹکا دے گا اور اس کے لوگوں کو ایک ہی دن میں گھات کر دے گا ایک ہی دن کے اندر ساری یہودی جاتی کو ناش کر دے گا اس نے ایسی یوجنا ایسی پلاننگ تیار کیے میرے پریوں یاد رکھیں جو باتیں ایستیر کی کتاب کے اندر ہوئی تھی ایک بار پھر سے وہ نکٹ بھوشے میں پوری ہونے والی ہے میرے پریوں اس میں مردکئی تھا اس تمہیں ایستیر جو کی کلیسیا کی تصویر ہے تھی میرے پریوں اس میں یہودی جاتی تھے جو آج کے سمیے میں اسرائیل اور یہودی جاتیوں کا پرتیک ہے کیا ہوا تھا اس سمیے ایک ہمان نام کا شخص اٹھا تھا جو یہودیوں کو کچلنا چاہتا تھا جو کلیسیا کو کچلنا چاہتا تھا جو انہیں ایک ہی دن میں گھات کرنا چاہتا تھا گھات کرنا چاہتا تھا اس نے ساری یوجنا تیار کر لی اور یوجنا تیار کر کے اس نے راجہ کی مہر لگا دی سب کچھ تیار ہے سب کچھ تیہ ہو چکا ہے اب یہودی جاتی بڑے خطرے کے اندر ہے بڑے بھیانک خطرے کے اندر ہے میرے پریوں بلکل سیم آنے والے فیوچر کے اندر ہوگا ایک ایسی سرکار اٹھے گی ایک ایسا ہمان اٹھے گا جو بڑا دوست ہوگا اور وہ ایسا لو پاس کرے گا جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹی کنورزن لو بہت سارے اسٹیٹوں کے اندر پاس ہو رہے ہیں لاغو ہو گئے ہیں لاغو ہو گئے ہیں تو ایک ایسی گورنمنٹ اٹھے گی وہ ایک ایسا لو پاس کرے گی اور اس لوکھے ایک دھرم ہو جائے گا ایک ہی جاتی ہو جائے گی ایک ہی کرنسی ہو جائے گی اور جو اس کو نہیں فالو کرے گا اس کو تلوار سے گھات کیا جائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کو ناش کر دیا جائے گا اب یہاں پر ہمان جو ہے وہ یہودیوں کو مارنا چاہتا ہے اہو ایس تیر روپی کلیسیا کو مارنا چاہتا ہے مردکی کو مارنا چاہتا ہے اس نے ساری یوجنا ساری پلاننگ تیار کر لی میرے پریوم ایک بڑا دکھ کی گھڑی ایک بڑی پیڑا کی گھڑی تھی اس سمیں یہودیوں کے لیے اسرائیلیوں کے لیے اس سمیں اور جاتیاں یہودی جاتی کے اوپر چڑھائی کر رہی تھی میرے پریوم آنے والے سمیں میں یہ سنسار سنسار کی ساری جاتیاں کلیسیا کے اوپر چڑھائی کریں گے یہودیوں کے اوپر چڑھائی کریں گے اسرائیلیوں کے اوپر چڑھائی کریں گے جو مسیح یسو کو پیار کرتے ہیں ان پر چڑھائی کریں گے لیکن میں آپ کو کچھ بچنے کا اپائے بتانا چاہتا ہوں ایس تیر جو کی کلیسیا روپی استیر ہے استیر کلیسیا کی تصویر ہے اس نے کیا کہا کہ تین دن تک نہ تو ہم کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پییں گے نہ تو کچھ کھائیں گے نہ پییں گے ہم اپواس کریں گے اور ساری یہودی جاتی کو بھی کہا کہ نہ تو ہم کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پییں گے ہم اپواس کریں گے کیونکہ جب ہم اپواس کر کے اپنے پاپو اس سے من فرائیں گے اپنے آپ کو یہہبہ کے آگے دین کریں گے نسچہ یہہبہ ہماری صدھی لے گا وہ اس لوگ کو اس قانون کو بدل دے گا کلیسیا روپی دولن استر روپی دولن کلیسیا فاسٹ کرے گی اپواز کرے گی میرے پریوں جیسے اس سمیں ہوا اندھ کے دنوں میں بھی ہوگا لیکن یاد رکھیں جو کلیسیا پراترہ میں لولین ہوگی جاگتی ہوگی جو کلیسیا وچنوں سے لس ہوگی جو کلیسیا اپواز میں ہوگی یاد رکھیں کوئی لوگ کوئی قانون کوئی تلوار اسے گھات نہیں کر پائے گی کوئی ان کے وشوار سے انہیں بھٹکا نہیں پائے گی کیوں کیونکہ انہوں نے یسو مسیح کو پہن لیا ہے اس یسو مسیح کو جسے تلوار نہیں مار سکتا جسے کوئی بھی گھات نہیں کر سکتا یسو مسیح کو پہن لیا ہے اس تیر نے اور ساری یہودی جاتی نے اپواز کیا اور جب انہوں نے اپواز کیا کیا ہوا اس تیر اور راجہ کے پاس گئی اور راجہ سے اس نے ونتی کی اور راجہ نے اس کی ونتی کو سفکار کیا پر کب کیا جب اس تیر رانی اپواز پراترہ میں گئی اس نے اپنے آپ کو دین کیا اس کی سہیلیوں نے دین کیا ساری یہودی قوم نے دین کیا میرے پریو آج کلیسیہ برائی سے بھری ہوئی ہے گھمنڈ میں چور ہے اپنے آپ کو دین نہیں کر رہی ہے یاد رکھیں جب کلیسیہ اپنے آپ کو دین کرے گی اپنے آپ کو نمر کرے گی اور یہ حبہ سے پراترہ کرے گی اس کے پاس آئے گی ونتی کرنے کے لیے اس سمجھ جب لوگ کلیسیہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے کلیسیہ کو ستھانے کے لیے آئیں گے یہ حبہ اس لوگ کو اس قانون کو پائل کے دے گا میرے بھریوں کیا ہوا ایسے راجہ سے ونتی کر رہی ہے راجہ سے پراترہ کر رہی ہے راجہ نے اس کی پراترہ کو سبکار کیا راجہ نے اس کی ونتی کو سبکار کیا اور جیسے راجہ نے اس کی ونتی کو سبکار کیا ہمان کے ہوش اڑ گئے ہمان بھیبیت ہو گیا اس سمیں راجہ نے ایک آگیا دی راجہ نے ایک حکم دیا کہ جو فاسی کا فندہ جو فاسی کا فندہ ہمان نے مردکی کے لیے تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ہمان کو ہی چڑھا دو یاد رکھے جو یوجنا ہمارے ویری نے دشمن نے کلیسیا کو ناش کرنے کے لیے تیار کیا تھا یاد رکھے ویری اس میں آپ ہی ناش ہو جائے گا ہمارے دشمن اس میں آپ ہی ناش ہو جائیں گے بس کنڈیشن ہے کلیسیا کو اپنے آپ کو دین کرنا ہے اپنے آپ کو نمر کرنا ہے اپواس اور پھراتھنا کے ساتھ عشو مسیح کی حپستتی میں آنا ہے اور جب وہ ونتی کرے گی عشو مسیح اس کی ونتی کو سویکار کرے گی اور جو یوجنا ہمارے شطروں نے ہمارے خلاف بنائی ہے ہمارے دشمن ہمارے ویری شیطان نے ہمارے خلاف بنائی ہے وہ اسی کے سر پر ڈال دیا چاہے گا جو آگ کی بھٹی وہ وشواشیوں کے لئے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے جو نرک کی آگ وہ وشواشیوں کے لئے تیار کر کے بیٹھا ہوا یاد رکھے اسی نرک کے آگ کے اندر دوست کو بان دیا جائے گا شیطان کو بان دیا جائے گا اسی آگ میں اسے ڈال دیا جائے گا میرے پریوں جس موت کے دوارہ وہ آج راچے کرتا ہے اور لوگوں کو بھرماتا ہے اور نرک کی آگ میں لے جاتا ہے اسی آگ میں موت کو بھی ڈال دیا جائے گا میرے پریوں پاپ کو بھی ڈال دیا جائے گا یاد رکھے ایستیر رانی نے اپنے آپ کو پرپیئر کیا آج کلیس چاہ کو بھی اپنے آپ کو پرپیئر کرنے کی ضرورت ہے اپواس میں آنے کی ضرورت ہے نمر اور دین ہو کر پراتھنا کرنے کی ضرورت ہے یحبہ ان کی ونتی کو سنے گا یحبہ ان کے پر دہا کرے گا یحبہ ان کے پر ترس کھائے گا اور جو ددیوں کا لیک ہمارے خلاف ہے جو لوگ جو قانون ہمارے خلاف پاس ہونے والی ہے یاد رکھے اس کو وہ بدل جالے گا میرے پریوں راجہ نے حکم دیا کہ ہمان کو اسی فاسی کے فندے پہ لٹکا دو اور وہاں پر کھیا ہوا کلیسیہ بچائی گئی میرے پریوں کلیسیہ کو سیف کیا گیا لوگ کلیسیہ کے اوپر آئے تھے چڑھائی کرنے کے لئے کلیسیہ کو ناش کرنے کے لئے لیکن یشو مسیح نے کلیسیہ کو بچا لیا اور انت کے دنوں میں ایسا ہی ہوگا میرے پریوں لوگ کلیسیہ کے اوپر چڑھائی کریں گے جاتی جاتی کے اوپر چڑھائی کریں گے بہت سارے قومیں جاتیاں مسیح جاتی کے اوپر چڑھائی کریں گے لیکن یاد رکھیں مسیح اپنے لوگوں کی رکشہ کرے گا مسیح اپنے لوگوں کو بچائے گا میرے پریو وہ ان لوگوں کو جو اپواس میں رہتے ہیں جو پراتھنا میں لولین رہتے ہیں جو وچنوں میں لولین رہتے ہیں اس کے بعد یہودی قوم کی باری آئے گی میرے پریو جو خطرہ ہے جو سنکٹ ہے وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کے اوپر آئے گا اور بائبل اس بات کو بھیان کرتی ہے کہ اس سمیں ساری دنیا کے لوگ اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے یروشلم میں اکٹھا ہوں گے جکریہ کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ ساری جاتیاں ایک نہیں ساری جاتیاں پورا وائلڈ پورا سنسار اسرائیل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اسرائیل کو گھیر لے گا اور اسرائیل کے پاس اس سمیں بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا کوئی آسرہ نہیں ہوگا جیسے اس سمیں سارے یہودیوں کو ناش کرنے کی آگیا نکل گئی تھی سارے یہودیوں کو گھات کرنے کی آگیا نکل گئی تھی اسی پرکار سے فیوچر میں آنے والے سمیں میں ہوگا میرے پریوں کہ اسرائیل کو یہودیوں کو ناش کرنے کے لیے اس کو پوری طریقے سے نقشے پر پھر سے مٹا جالنے کے لیے اس پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے لیکن اس سمیں اس تیرانی کے سمیں میں کیا ہوا تھا کہ جو لو تھا اس کو پلٹ دیا گیا یعنی کہ جو کوئی یہودیوں کو گھات کرنے کیلئے آئے گا یہودیوں کو ناش کرنے کیلئے آئے گا یہودی ان سے پلٹا لیں گے ان سے بدلا لیں گے اور اس سمیں کیا ہوا یہودی لوگ ناش نہیں ہوئے یہودی لوگ بچا لیے گئے ان کے جو ویری تھے ان کے جو دشمن تھے جو ان کو ناش کرنے کیلئے آ رہے تھے وہ ہی گھات کیے گئے وہ ہی مارے گئے تھے میری پریوں اور آنے والے فیوچر میں کیا ہوگا ساری دنیا جب اسرائیل قوم کو یہودیوں کو گھیر لے گی اور بچنے کا کوئی چارہ نہیں رہے گا تب کیا ہوگا یہشو مسیح جتون کے پروت کے اوپر پاؤں رکھیں گے پروت پھٹ جائے گا اور اس وقت جتنی چاہتیاں یرشلم سے یہودیوں سے کے اوپر چڑھائی کرنے کے لئے یرشلم میں کٹھا ہوگی یہاوہ ان کو بڑی مار سے مارے گا ایک وہ بڑا پلٹا لے گا میرے پریوں ان کا ماس کھڑے کھڑے سڑ جائے گا ان کی باڑی میں کیڑے لگ جائیں گے اور وہ سڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ ایک بڑی بھوششوانی ہے بائبل کی جو بہت شگر پوری ہوں گی میرے پریوں لیکن آج ہم جن باتوں کو دیکھتے ہیں آج ہمیں شکشہ لینی ہے ہمیں سیکھنا ہے کہ جن باتوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سمیں میں پورا ہوتے ہوئے کہ آج جاتی کے جاتی کے اوپر اور راچے راچے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں یہ سائن ہے یہ شمسیح کے آنے کا یہ چن ہے یہ شمسیح کے آنے کا اور یدی کلیسیہ روپے دلن اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایک ہتھیار ہے پراتنا میں اپنے آپ کو لولین کر دیں اپواس میں اپنا جیون ویتید کرنا شروع کریں ارادنا میں استوطی میں پراتنا میں اپنے جیون کو ویتید کرنا شروع کریں تو کہ جب آپ اپنے آپ کو وچنوں سے بھرنا شروع کریں گے پراتھنا کے جیون کو مجبوط پنا لیں گے اپواس میں رہنا شروع کریں گے یاد رکھیں آپ کے پراتھنا ہے یہ حبہ کی اپستیتی میں پہنچیں گے اور وہ آپ کی دعائی کو سن کر آپ کی بنتی کو سن کر آپ کو بچائے گا میرے پریوں جتنے ہتھیار آپ کے لئے ہانی کے لئے بنے ہیں آپ کی ہانی کے لئے اٹھیں گے یاد رکھیں ان میں سے ایک بھی سفل نہیں ہونے پائے گا کیونکہ میرا یشو مسیح ان سارے ہتھیاروں کو نکمہ کر ڈالے گا میرے پریوں ان سارے ہتھیاروں کو وہ ناش کر دے گا اس لئے جو باتیں یشو مسیح نے کہی یہ جاتی جاتی کے اوپر راجے راجے کے اوپر چڑھائی کریں گے آج ہمارے سمیہ میں ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ایک بڑا چن ہے یشو مسیح کے آنے کا اس لئے آئیں ہم اپنے جیون کو پراتھنا میں وچن میں لولین کریں اور یشو مسیح میں اپنے جیون کو بتائیں میرے پریوں تاکہ سچ میں اس سارے ہتھیاروں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اس سمیہ ہم کھڑے رہ سکیں اور پران دینے تک ہم یشو مسیح میں وشواش ہوگے بنے رہ سکیں یشو مسیح نے کہا تمہاری کمریں بندی رہیں تمہارے دیئے جلتے رہیں تم ان بدیمان داسوں کے سمان بنو جو اپنے سوامی کی بارج ہوتے ہیں اب اپنے سوامی کی انتظار میں لگے رہیں پراتھرہ میں لگے رہیں میرے پریوں تاکہ اس دن اس گھڑی جب یشو مسیح آئے ہم اس کے ساتھ بادلوں کے پر اٹھا لیے جائیں تو میرے پریوں پائبل کی یہ بھوش شمانی آج ہمارے سمیں میں پوری ہو رہی ہے اور کس پرکار سے ہوں گی اس کے بارے میں ہم نے ایستیر کی کتاب میں سے دیکھا ہے میرے پریوں اور کس پرکار سے میرا یہہبہ اببہ ازرائیلوں کی اور یہودیوں کی رکشہ کرے گا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے بچن کے دور آپ سب کو بہت ساری آششیں اور بھرکتیں دیں آمین آمین